بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کیٹل مارکٹ کراچی اینڈ ایک گوڈ فارم فرینڈز آج کی ویڈیو جو ہے ایک میرے سبسکرائبر ہیں ایک دو جو ان کی ریکویسٹ پر بنا رہا ہوں میں نے پچھلی ویڈیو ڈالی تھی اپنے بکروں کے سیٹ اپ کے حوالے سے اور گرمیوں میں ان کا کس طریقے سے خیال لکھنا چاہیے تو اس پر آپ لوگوں سے پوچھا تھا کہ آپ لوگوں کوئی ریکویسٹ ہو تو وہ مجھے ضرور بتائیے گا کوئی بات آپ کو گوڈ فارمنگ سے رلیڈیڈ پوچھنی ہو تو دو تین بھائیوں نے کچھ سوالات کیے تھے کچھ بیماریوں کے حوالے سے اور ان کی میڈیسنز کے حوالے سے ایک بھائی کا سوال تھا کہ ان کے بکرے کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں تو اس کا کس طریقے سے علاج کیا جائے اور ایک بھائی کا سوال تھا کہ ان کے بکرے کو قبض بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اس کا کس طریقے سے علاج کیا جائے تو ان دونوں کو تو انشاءاللہ میں جواب دوں گا ہی دوں گا اس کے علاوہ بھی جو نورمل روز مردہ کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ اس حوالے سے جو میں ٹریٹمنٹ کرتا ہوں یا بیماریوں سے پہلے جو ویکسینیشنز وغیرہ کرتا ہوں تو جتنی بھی اس وقت میرے پاس فی الحال دوائییں موجود ہیں میں نے ساری آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہیں اور ون بائی ون میں ایک ایک چیز کا ٹریٹمنٹ آپ کے سامنے انشاءاللہ اس ویڈیو میں ذکر کروں گا تو ویڈیو پلیز انڈ تک دیکھئے گا مختلف بیماریاں ڈسکاس ہوں گی اور ان کے علاج وغیرہ ڈسکاس ہوں گے ان کا کس طرح سے ٹریٹمنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے وہ کونسا انجیکشن لگتا ہے کتنی ڈوسیج ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ بتاؤں گا ویڈیو پلیز انڈ تک دیکھئے گا بیماری کے لیے جب آپ انجیکشن لگاتے ہیں تو بکروں کے اندر دیکھیں ہر بندے کی اپنی اپنی پریفرنس ہوتی ہے اس میں کوئی صحیح یا غلط والی بات سے نہیں ہوتی آپ کے بکرے کی ایج وغیرہ بھی ہوتی اس حساب سے بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے تو ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے دو ٹائپ کی سرینجز ہیں میرے پاس ایک یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ پانچ ایمل کی ہے ٹھیک ہے اور ایک جو ہے وہ اپنا یہ ہے تین ایمل کی کوئی سی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں زیادہ ایزی ہے پانچ ایمل کی رہتی ہے بڑی سرینج جتنی ہوتی ہے اتنی ایزی رہتی ہے سرینج کی بات کر رہا ہوں بھی میں نیڈل کی بات نہیں کر رہا جتنی بڑی سرینج ہوگی اتنی ایزی رہے گی کیونکہ جب آپ پش کرتے ہیں تو زیادہ جو ہے وہ انجیکٹ ہو جاتا ہے کم ٹائم کے اندر جانور کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی اب بات کر لیتے ہیں نیڈلز کی انجیکشن کے اچھا تو نیڈلز جو ہیں وہ دو تین طرح کی ہوتی ہیں اگر میرا کیمرہ فوکس کر سکے ایک یہ بلکل بیسک نیڈل ہوتی ہے جو کسی بھی سرینج کے ساتھ لگ کر آتی ہے جب آپ پھریدتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بیسک نیڈل ہے یہ چھوٹے بچوں میں یہ زیادہ ایفیکٹیو رہتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ موٹی نہیں ہے اتنی زیادہ اور یہ ایزیلی ان کی کھال وغیرہ میں لگ جاتی ہے کھال کا انجیکشن لگانے کے لیے سب کٹ انجیکشن لگانے کے لیے یہ زیادہ ایفیکٹیو رہتی ہے آپ کی اپنی پریفرنس پر ہے دوسری چیز اس سے تھوڑی زیادہ موٹی یہ آتی ہے یہ کھال کے انجیکشن کے لیے ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ چوڑی ہے تو یہ کھال کے انجیکشن کے لیے ہوتی ہے یہ بھی لیکن میں پہلے یہ یوز کر رہا تھا بکروں میں لیکن ایک آت بکرے کا میرے اس کی ویسے زیادہ بلیڈنگ ہو گئی تھی خون وغیرہ نکل آیا تھا تو پھر یہ میں نے چھوڑ دی یہ بہت زیادہ یعنی کہ موٹی ہے پھر ایک یہ سرینج ہے یہ ذرا درمیانی ہے نہ بہت ہی پتلی ہے نہ بہت زیادہ یہ موٹی سرینج ہے تو اس کا فائدہ یہ کھال میں بھی لگ جاتی ہے گوش میں بھی لگ جاتی ہے مجھے اس کا گیج کا سائز نہیں بتا ہے کتنے گیج کیے لیکن آپ لوگ تھوڑا سا آئیڈیا کر لیں میں آپ کو فوکس کر کے دکھا رہا ہوں یہ دونوں تینوں سرینجز کے اندر جو جو سب سے پتلی والی جو ہے جو بیسک آتی ہے یہ بلیو والی اس کا مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ اگر بڑا تھوڑا سا بکرا ہے نا تو یہ اندر اس کی خال میں آکر ہلکا سا بکرا موو ہوتا ہے تو یہ مڑ جاتی ہے تیڑی بڑی جلدی ہو جاتی ہے تو بہت ہی باریک ہوتی ہے چھوٹے بچوں کے لیے افیکٹیو رہتی ہے تھوڑا بڑا بکرا ہو تو اس سے آپ یہ والی سرینجز یوز کریں یہ ہلکی سی موٹی ہے لیکن یہ اندر جا کے خراب نہیں ہوتی ہے نیڈلنا کوئی ایشو نہیں ہوتا تو یہ والی میرے لیے زیادہ افیکٹیو ہے آپ کو بتا دیا ڈیفرنس سرینجز کا بھی آپ کو بتا دیا کہ کوئی سی بھی سرینجز آپ یوز کر سکتے ہیں آپ کے اپنے پریفرنس کے اوپر پرسنل پریفرنس اس کے علاوہ بھی آتی ہیں بڑی سرینجز بھی آتی ہیں پورٹیڑ وہ زیادہ اچھی ہوتی ہیں یہ کی مرتبہ لے لو تو جہاں چھوڑ جاتی ہے اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنا انجیکشنز کی طرف تو پہلا انجیکشن جو ہے وہ یہ انجیکشن ہے اس کا جو فارمولا ہوتا ہے وہ ڈائیکلو کلاتا ہے اور مختلف کمپنیز بناتی ہیں اس کو تو اس وقت جو میرے پاس ہے وہ ہے لنگ نورین کے نام سے یہ انجیکشن ہے لنگ نورین کے نام سے یہ اس وقت یوز کرتے ہیں کہ جب جانور بہت زیادہ تھکا ہوتا ہے یا درد میں ہوتا ہے ایزا پین کلر کے طور پر یوز کرتے ہیں اس کو مثال کے طور پر آپ جانور خرید کے لے کر آئے ہیں کافی لمبے سفر کے بعد آئے ہیں جانور یا ایسے میں نے آپ لوگ کو کارگو کروا ہے کوئی بکرا آپ کے شہر میں پہنچا ہے تو اس کے بعد آپ یہ میڈیکل اسٹورس انسانوں کے میڈیکل اسٹورس سے مل جاتا ہے یہ آپ ایزلی لے سکتے ہیں بیس پچیس روپے کا مہنگا نہیں ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم یہ اگلا انجیکشن ہے نیرو بیان نیرو بیان یہ بھی انسانی میڈیکل اسٹورس سے مل جاتا ہے بیس بائیس روپے کا ہے اس میں وٹامن تین وٹامنز ہوتا ہے بی ون بی سکس اور بی ٹویل یہ دیکھیں وٹامن بی کمپلیکس کہلاتا ہے یہ اس وقت لگایا جاتا ہے جب جانور بہت زیادہ کمزور ہو جائے یا عموما بکرے بغیرہ کو آپ کے دست لگ جائیں اور دست کی ویاسے کسی ویاسے وہ کھانا پینا چھوڑ دے بلکل کھا نہیں رہا ہے بلکل طاقت ختم ہو گئی جسم سے تو اس وقت لگایا جاتا ہے کمزوری کے اندر اس کو تھوڑی طاقت مل جاتی ہے وٹامن بغیرہ سے تو بیس بائیس روپے کا انجیکشن ہے یہ لگتا ہے گوشت میں اس سے پہلے جو ڈائک لو کا بتا ہے وہ بھی گوشت میں لگتا ہے کھال کے انجیکشن نہیں ہے یہ آپ کو واضح کر دوں ایک بکرے کو یہ پورا ایک انجیکشن لگ جاتا ہے کم سے کم پانچ چھ مہینے کا بکر ہے اگر بہت چھوٹا بکر ہے تین مہینے کا بکر ہے تو تین مہینے کو آپ آدھا لگا سکتے ہیں تقریباً تین ایمل ہوتا ہے یہ ایک انجیکشن کے اندر ٹھیک ہے یعنی دیڑھ ایمل تک آپ لگا سکتے ہیں چھوٹے بکرے کو بہت چھوٹا اور تین مہینے سے چھوٹا بکرہ اگر ہے تو اس کو کوئی سا بھی انجیکشن لگانا میں ریکمنٹ نہیں کرتا ہوں آپ ڈاکٹر کے مشورے سے لگا سکتے ہیں تو یہ آپ کا آگیا ہے نیرو بیان کا انجیکشن ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں ٹائل اوپن یہ انجیکشن تھوڑا سا مہنگا ہے یہ تقریباً مجھے پڑا تھا لاسٹن جو میں نے لیا ہے یہ سات سو روپے کا پڑا تھا مجھے اور یہ انجیکشن ہے تقریباً کسنے ایمل ہیں خالصاً بیس ایمل ہے ٹوٹل اسے ہاں بیس ایمل ہے ٹوئنٹی ایمل ہے یہ یہ بہت زیادہ ایفیکٹیو انجیکشن ہے اور ہے بہت تیز اگر میں بات کروں جیسے سامنے بچہ کھڑا ہوا ہے یعنی کہ یہ چار پانچ مہینے کا بچہ ہے اس کی بات کروں تو اس بچے کو یہ ایک سی سی سے بھی کم لگے گا ٹھیک ہے ایک سی سی سے بھی کم لگے گا یعنی پوائنٹ سی 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 کہہ لیا اتنا لگے گا اس کو آدھے سی سی سے تھوڑا سا زیادہ یہ بہت زیادہ تیز انجیکشن ہوتا ہے نزلہ خانسی بخار بخار نہیں سوری نزلہ خانسی نمونیا اور دست بہت ساری چیزوں کے اندر یہ کام آتا ہے کیونکہ یہ براڈ سپیکٹرم انٹی بائیٹک کا فارمولا ہوتا ہے اس میں تقریباً تمام انٹی بائیٹکس جو ہیں ان کا ایک یوں سمجھلے مجموعہ ہوتا ہے اس کے اندر تو یہ بہت افیکٹیو ہے تین سے چار دن لگائیں ایک دن میں ایک مرتبہ ڈیلی تو آپ کی جو نزلہ خانسی بخار نمونیا جیسی بیماریاں ہیں وہ کافی حد تک اللہ کے کرم سے سیٹ ہو جاتی ہیں تو یہ آگیا ٹائل اوپین انجیکشن اس کے بعد یہ دیوارمنگ کی تفصیل ہے اس کی طرف آجاتے ہیں یہ ہے ایک ٹیوب میتھاکلور ٹیوب میں آپ لوگ زیادہ تر وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو آپ آپ کو انسانی میڈیکل سٹور سے مل سکتی ہیں تاکہ کیونکہ جو جانوروں کے میڈیکل سٹور ہوتے ہیں وہاں سے نورمالی چیزیں ملتی نہیں ہے یا ہر بندے کے شہر میں گاؤں میں ہوتا نہیں تو تیوب بھی آپ کو انسانی میڈیکل سٹور سے مل جائے گا یہ بھی تیس روپے کا ٹیوب ہے یہ جن بھائی کے بکری کی آنکھ آئیم ہیں اس کے لیے ہے آنکھوں کے اندر آپ نے ٹیوب لگانا ہے بیس بائیس روپے کا ٹیوب ہوتا ہے ایک یا دو وقت لگتا ہے اس کے بعد یہ ختم ہو جاتا یہ آپ نے چار سے پانچ دن لگانا ہے دن میں دو مرتبہ یا تین مرتبہ آپ اپنے بکری کنڈیشن دیکھتے ہوئے اچھا یہ بہت بیترین ٹیوب ہے اس کے علاوہ ایک ڈراؤ آتی ہے اگر ٹیوب آپ لگانا نہیں آتا آپ بیترنی سال کے نام سے ڈراؤ آتی ہے اس کے علاوہ ایک اور ڈراؤ آتی ہے پریدنی سنت کے نام سے ٹھیک ہے میں آپ کو سپیلنگ چاہیے ہو تو مجھے بتا دیا گا پریدنی سنت بیترنی سال میتھا کلور یہ ٹیوب ہے وہ دونوں ڈراؤ سین یہ بتا دی آپ کو میڈیکل طریق ہے اب اس ہی آنکھ ہو کے مسئلے کا ایک دیسی ٹوٹ بھی اگر آپ کو کچھ بھی نہیں ملے ان میں سے دیسی ٹوٹ کا یہ ہے کہ مصری ہے پرشیون کی دکان سے جنرل سٹور سے آپ کو کسی بھی مل جائے گی ڈال کے پانی بوائل کرنا ہے جب پانی آپ کا بلکل ٹھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد نمک پانی ٹھنڈا کرنے کے بعد آپ نے اسپریے لے سکتے ہیں جو نائی کے پاس اسپریے ہوتا ہے اسپریے سے بکرے کی آنکھوں کے اندر پریشر سے مارنا یا پھر آپ مو میں دیکھے پانی کو کلی کے اپنے مو کے پریشر سے اس کی آنکھوں ماریں گے اس کی آنکھیں پہلے دھوئیں گے جو پیلا پیلا پلپلا ہٹ لگی ہوتی ہے سارا پس لگا ہوتا ہے آنکھیں آپ نے اس کی دھولی دھونے کے بعد آپ نے مصری ڈالنی اس کی دونوں آنکھوں اس کے بعد ارکے گلاب سے آپ نے دو منٹ آنکھیں دھولے نہیں یہ آپ پروسیجر دو سے تین دن کریں انشاءاللہ میں نے ایسی ایسی پروسیجر سے آنکھیں اللہ کے کرم سے صحیح کری ہیں بکروں کی بلکل موتیا اتر آتا ہے اندھر ٹائپ ہو جاتا ہے بکرہ یہ پروسیجر آپ لگتار کریں چار پانچ دن تو اس پروسیجر سے بلکل سیڈ ہو جاتا دیسی پروسیجر بھی آپ کو بتا دیا اور میتھا کلور ٹیوب بغیر بھی بتا دیا